پاکستانی بولر پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنس it is please inform اللہ جہن دوستوں میں ہوں میجا گارہ واری اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل نہ دھولیے گا خاص طور سے وہ ہمارے درشک جو ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے کیوں کرتے ہو بھائی ایسا کیوں کرتے ہو آخر شروع ہو جائیں دوستوں آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو دشہرے کی بہت بہت شب کامنائی دینا چاہتا ہوں دوستوں دشہرہ کو ہم مناتے ہیں پربوشری رام کے نام پہ مناتے ہیں اچھائی نے آج کے دن برائی کا انت کرا یہ بہت بڑا سبق ہے رامن کے پاس بڑا سامراج رامن کے پاس زیادہ پیسے سونے کی لنکا سونے کی لنکا رامن کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بدھی رامن کے پاس سب کچھ زیادہ لیکن پربوشری رام کے پاس نیتکتہ زیادہ مریادہ زیادہ چاہے وہ کم تھے لیکن انہوں نے رامن کو مار دیا رامن کا بد کر دیا دوستوں آج میں جو اسرائیل میں ہمارے بھائی وین ہیں میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج ویجے دشمی ہیں آج today is the victory of good over evil میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں ویجائی بھا may victory be yours IDF and may you continue to slay these demons میری بس اتنی سی پراتھنا ہے کہ پربوشری رام آپ بھی اپنا آشرباد اسرائیل کے لوگوں کو ہمارے یہودی بھائی بہنوں کو دیں کہ وہ اس دشت یہ راکشس جو حماس ہیں حضباللہ ہیں ان کا ود کرنے میں سکشم ہو جائے شریدہ پاکستان کے کپڑوں سے یاد آیا کہ کل کا پاکستان کے کپڑے پھاڑے افغانستان کی ٹیم نے میں اس میں نہیں جاؤں گا کس نے کتنا سکور کرا کیونکہ مجھے ویسے بھی کرکٹ میں زیادہ دوستوں انٹریسٹ نہیں ہے میں کرکٹ کے بارے میں زیادہ ٹویٹ بھی نہیں کرتا میچ میں اس نے رن بنائے کانگریچولیشنز فلانہ ڈیمکہ جب بھارت بھی جیتتی ہے میں اس کے بارے میں باتچیت نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے میرے ٹویٹر پہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جب بات تھوڑی سی سنگین ہوتی ہے مسئلہ تھوڑا سا سنگین ہوتا ہے تب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے پاکستان میں چھتیاں پیٹنا شروع ہائے میں مر گیا ہائے میں برباد ہو گیا ہائے 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 تو یہ سب پاکستان میں چل رہا ہے اور پاکستان کو بھروسہ نہیں ہو رہا یقین نہیں ہو رہا افغانستان جیسی ٹیم سے ہم کیسے ہار سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان نے میں ٹھوک دیا ہمارا انکاؤنٹر افغانستان کیسے کر سکتے ہیں ان کو اسی بات کا بھروسہ افغانستان نے اس لیے تمہارا انکاؤنٹر کرا کیونکہ تم سے بہتر کھیل گئے وہ کہانی قتم ہو گئی اس میں اور کیا ہے دوستو پاکستانیوں کی نہیں ایک خاصیت ہے اور یہ خاصیت پاکستان کے علاوہ اور کسی کرکٹ ٹیم کی نہیں ہے پوری دنیا میں نہ بھارت کی نہ آپ کے نیوزیلنڈ کی نہ آسٹریلیا کی نہ انگلنڈ کی نہ سری لنکا کسی کے نہیں یہ خاصی ہے صرف پاکستان کی جب پاکستانی بولر بولنگ کرتے ہیں تو وہ بیٹنگ پیج بن جاتی ہے اور جب وہ بیٹنگ کرتے ہیں تو بولنگ پیج بن جاتی ہے کبھی ان کو پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بیف نہیں کھائی ہوتی کبھی ان کو لگتا ہے دوسرے کی گلتی ہے دوسرے نے ساجش کر دی اب افغانستان نے ہرا دیا افغانستان نے جو ہرایا دوستوں میں نے جیسے بولا کہ پاکستان میں ہو گیا مہتم لیکن پاکستانیوں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے یار کہ افغان تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں میں میچ کی بات نہیں کر رہا میچ کو چھوڑو میچ is not important ہو سکتا ہے کل تمہیں جیت جاتا ہے افغانستان ہار جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے افغانستان بھارت کے ساتھ کھیلے بھارت ہر جائے افغانستان جیت جائے یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس دن بہتر کھیلے گا وہ جیت جائے گا لیکن کبھی سوچا ہی کہ افغان تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں پاکستانیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا تم اکثر یہ کہتے ہو نا ہم نے پچاس لاکھ افغان پالے ہم نے ایسے پالے ویسے پالے یہ پالے وہ کالے ہم بڑے دل والے تم کوئی بڑے دل والے نہیں ہو تم بہت چھوٹے دل والے ہو لیکن تم نے خود کو سرٹیفیکٹ دے دیا کہ تمہارا دل بہت بڑا ہے تم بڑے مہمان ناواز ہو تم کچھ بھی نہیں ہو افغان تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں سوچنا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو پشتون قوم ہے یا اور بھی وہاں پہ وہ ہیں نا صرف پشتون تو نہیں ہیں افغانستان میں وہاں پہ تاجک بھی ہیں وہاں پہ بلوج بھی ہیں وہاں پہ ہزارہ بھی ہیں وہاں پہ فلانے ڈمکے بڑے سارے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہ ساری قومیں جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں وہ ساری قومیں جو ہیں وہ مہمان ناوازی کا مطلب نہیں سمجھتی ہیں اگر ایسا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جو خاص طور سے پشتون ہے میں تو ان سے مل چکا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں باقی میں تاجک باجک سے تو نہیں ملا ہوں لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ ویسے ہوں گے ایک ہی خطے کے لوگیں ویسے ہوں گے ان کے ایٹیٹیٹوڈ بھی وہ ہی ہوں گے زیادہ تر جہاں تک میں پتھانوں سے ملا ہوں وہ یاروں کے یار ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں تھوڑا سا temper کا مسئلہ ہوتا ہے پتھانوں میں لیکن generally they are very good people اچھے لوگ ہیں صاف دل کے لوگ ہیں تو یہ تم سے نفرت کیوں کرنے لگے یار جب تم نے ان کو اتنا تم کہتے ہو ہم نے بیٹھا کے کھلایا ان کو پھر تم سے نفرت کیوں کرتے ہیں ذرا یہ دل سے پوچھنا آپ نے یہ دل سے پوچھنا کی ٹی ٹی پی کیوں تمہارے اوپر اٹیک کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے چلو وہ شریعہ لانا چاہتی ہے جو بھی کرنا چاہتی ہو الگ بات ہے افغان طالبان جس کو پاکستان میں پیدا کرا وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں کبھی سوچنا اس کی اوپر اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن دنیا ہمارے ساتھ ساجشیں کرتی رہتے ہیں کسی کو وقت نہیں ہے بھائی تمہارے ساتھ ساجش کرنے کے لئے تم کبھی سوچنا تم نے افغانستان میں جو زہر گولا ہے تم نے ان کے پانیوں میں زہر گولا ہے ان کی ہواوں میں جو تم نے بارود بھرائے نا تمہارے جرنیلوں نے پیسہ کھا کھا کے اب تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ جو افغان ٹیم والا ہے یا افغان سپورٹر ہے ٹھیک ہے جی افغان سپورٹر ہے تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے لیکن وہ ہاتھ میں ترنگا لے کے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگانا اچھا سمجھتا ہے لیکن پاکستان کا موپے زبان پر نام لینا گلت سمجھتا ہے وہ افغان پلئیر نے کیا بولا جیسے تمہارا وہ محمد رزوان ہے نا مولوی محمد رزوان جو ہر جگہ نماز پڑھتا ہے کرکٹ نہیں کھیل پاتا وہ تمہاری ٹیم کے ساتھ یہی تو بیڑا گھر کہ تمہاری ہر جگہ پچھ پہ نماز پڑھتے ہو پتا نہیں کرکٹ کہاں کھیلتے ہو مجھے نہیں پتا لیکن اسی لئے تم نے نماز پڑھ پڑھ کے تمہارے بیڑا گھر کر دیا اپنے کرکٹ کا بھائی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے گھر میں پڑھی جاتی ہے گراؤن پہ کرکٹ کھیلے جاتا ہے گراؤن پہ تم کرکٹ نہیں کھیلتے گراؤن پہ تم الٹے کام الٹی جگہ یہ اچھا کام الٹی جگہ یہ کہلو تم کیوں کرنا ایسا محمد رزوان کہتا یہ جو میری سنچوری ہے یہ گازہ میں میرے بھائی بہن ہیں ان کے نام پہ ہے وہ بھائی ٹھیک ہے افغان والے نے کیا بولا یہ جو ہماری جیت ہے یہ ان کے نام پہ ہے وہ افغانوں کے نام پہ جن کو پاکستان نے بے رحمی سے اپنے ملک سے نکال دیا سوچو وہ کیا بول رہا ہے اور ایسی فیلنگ کیوں ہیں افغانوں کے بیچ میں سوچنا کیا وہ برے لوگ ہیں کیا وہ احسان فراموش لوگ ہیں بلکل بھی نہیں افغان اچھے لوگ ہیں they are good people لیکن تم نے اتنا پریشان کریا اتنا زہر گولا ہے کہ انہوں نے جواب دے دیا تمہیں تم نے اتنا دیوار سے لگایا افغانوں کو کہ وہ جواب دینے پہ مجبور ہو گئے سوچنا کبھی اپنی حرکتوں کے اوپر بھی ذرا اپنے جس کو کہتے ہیں کہ کبھی اپنے گریبان میں بھی دیکھا کرو اپنے آپ کو سرٹیفکٹ مد دیا کرو کہ ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہم سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہم سے اچھا مہمان نواز کوئی نہیں ہم سے بڑے دلوالا کوئی نہیں یہ لاہوریوں کی عادت ہے چورن کھا کے اپنے آپ کو سرٹیفکٹ دینے کی مت کرا کرو اچھا جی اب آتے ہیں ٹائمز نے بھی انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کے اوپر دو سال پہلے تو ایسا نہیں کہ جیروزلم پوسٹ آپ بولو کہ یہ تو یہودی چلاتے ہیں اس لئے ہی نیویرک ٹائمز نے بھی یہ بولا تھا یہی بات بولی تھی ہماس جو ٹیررس تھے جو آئے تھے اٹیک کرنے کے لئے سات اکٹوبر کو انہوں نے ایک ڈرگ کھایا تھا دوستوں جس کا نام ہے کیپٹگون یہ کیپٹگون ایک ڈرگ ہے یہ ایک نشہ ہے یہ وہ خاص نشہ اتنے سو جتنے بھی آتنگوادی آئے تھے وہ ایک خاص نشہ کر کے آئے تھے اب میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے کیپٹگون اس کا نام ہے دوستوں اور اس کو کوکین فور د پور گریبوں کا کوکین کہا جاتا ہے اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا دماغ کند ہو جاتا اب میں آپ کو کیسے بتاؤں اس سے کیا ہوتا ہے کیپٹگون کھا کے آدمی گھنونے سے گھنونہ کام کرے پریگننٹ وومن کے پیٹ میں گولی مار دی چھوٹے بچے کو ہاتھ باندے دو سال کے بچے کے ایک سال کے بچے کے ہاتھ باندے اس کی چھاتی پہ گولی مار دی اس کو زندہ جلا دی کیپٹگون کیا کرتا ہے کہ دماغ کر دیتا ہے کند اس کے بعد اس کے بعد وہ جو آدمی ہے وہ کچھ بھی کر دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں ویسے بھی ہماس والوں کو تو کہاں پتہ لگتا ہے وہ اچھا کرنا ہے برا کر رہا ہے ہے نا ویسے بھی ان کو اچھے برے کی سمجھتا ہے نہیں وہ ٹیرریسٹ ہیں لیکن کیپٹگون کھا کے تو ان کا بھیڑا اگار کھو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھئے یہ کہتا ہے کہ additionally یہ help کرتا ہے highly vigilant یہ آپ کو ہر سمیں adrenaline جو ہے آپ کی body میں یہ آپ کو excited stage میں رکھتا ہے کہ آپ aware رہتے ہیں کیا ہو گیا اور یہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا کافی لمبے سمجھتا کیونکہ drug ہے یہ آپ کے دماغ کی وہ جو senses ہیں وہ جو نسے ہیں وہ اس کو block کر دیتا ہے یعنی کہ آپ نے captagon کھائی اس کے بعد آپ کی آنکھ ایسے کھولی رہے گی آپ ایک ایک دو دو دن تک سو گے نہیں آپ بلکہ چوکننے رہو گے آپ کوئی غلط کام کرو گے آپ سر کٹو گے آپ کو ایک بار ہچکو گے نہیں آپ کہ یار میں یہ ایک سال کا بچہ تھا یار میں نے اس کو کیوں گولی ماری یار ٹھیک ہے اگر کوئی فوجی تھا جس کے آت میں ہتھیار تھے میں اس کو مار دیتا یہ بچے کا کیا یہ تو بول بھی نہیں پاتا بچارہ ٹھیک سے میں نے بچے کیا یہ سب چیزیں ہٹا دیتا ہے captagon اور سونے نہیں دیتا کیونکہ آپ کام کریں گے بہت محنت کریں گے پانچ چھے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ کتنے بھی فیٹوں آپ تھک جاؤ گے اور تھک جاؤ گے آپ کو نیند آئے گی captagon آپ کو سونے نہیں دیتا یہ ڈرگ حماس نے اپنے بندوں کو کھلایا اور یہ ڈرگ کھلانے کے بعد یہ انہوں نے بولا کہ نرسنگار کر دو کاٹ دو تو یہ نشے میں آئے captagon کھا کے آئے اور captagon کھا کے انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا دوستہ اچھا اس کے بارے میں دوہزار پندرہ میں captagon کے بارے میں ایک آگیا تھا کہ جو اسلامک سٹیٹ کے جو آتنگوادی تھے یہ terrorist activities کرنے سے پہلے یہ captagon کھاتے تھے تو ان کو ڈر نہیں لگتا تھا اس کے بعد یہ ایسا ڈرگ ہے جو ڈر دور کر دیتا ہے جھجک دور کر دیتا ہے تو آپ نے دیکھاؤ گا اسلامک سٹیٹ والے گردن کاٹ رہے ہیں ہستے ہوئے کسی کی گردن کاٹ رہے ہیں یہ سب captagon پہ آئے یہ سب ڈرگ ایڈکٹ ہیں جتنے بھی ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں سب سارے کی سارے ڈرگ ایڈکٹ ہیں ہماس والے اور اسلامک سٹیٹ والے ہے نا the production یہ پہلے اسلامک سٹیٹ کرتا تھا اس کا اور اسلامک سٹیٹ جیسی اسلامک سٹیٹ چھٹنا شروع ہوا کٹنا شروع ہوا برباد ہونا شروع ہوا اسلامک سٹیٹ اس کا جو ہے یہ سیریہ اور لیبنین میں چلا گیا اور thriving market for captagon ہو گیا Gaza لیبنین لیبنین میں کون کرتا تھا اس کو Hezbollah اب دو سال پہلے نیویورک ٹائمز نے ایک انویسٹیگیشن کرا دوستو ایک ریپورٹ ہے نیویورک ٹائمز کی نیویورک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ سیریہن ڈکٹیٹر بشار اساد اور اس کے پریوار والے یہ اس ڈرگ کے معاملے میں بڑا گھوسے بے تھے یہ ڈرگ کو پیدا بھی کرتے تھے پیڈیوز بھی کرتے تھے بیچتے بھی تھے اور اساد کے پریوار والوں نے اور اساد نے عربوں عربوں ڈالر کمائے ہیں اس ڈرگ کو بیچ بیچ کے دنیا میں ٹھیک ہے جی کیپٹیگن کو یہ ہزباللہ کے ساتھ مل کے تو بشار اساد جو سیریہ کا ڈکٹیٹر ہے وہ ہزباللہ کے ساتھ مل کے یہ کام کرتا تھا دوستوں جیسا میں نے آپ کو بتایا اور بشار اساد کا جو بھائی ہے وہ اس چیز کو آگے سے دیکھتا تھا کیونکہ اس کا بھائی تو ڈکٹیٹر ہے اس کا بھائی ان سب چیزوں میں نہیں پڑھ سکتا اس کا بھائی اس نے اپنے بھائی کو کام لگایا کہ تو ڈرگ ورگ کر اور یہ سب بیچ دنیا میں اور یہ جو پورا ماملہ تھا سیویل وار جو سیریہ میں چل رہا ہے دس سال سے زیادہ ڈیکٹ سے زیادہ اس میں اس چیزوں کا بڑا فائدہ ہوا کیپٹیگن بنانے اور بیچنے کے لئے کوویت دبائی اور الگ الگ جگہ ان کو بھیجے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہی لوگ ہزباللہ والے اور بشار اسد والے اس کے ٹیم والے لوگ کرتے رہتے ہیں دوہزار اکیس میں کوویتی اتھارٹیز نے نائن ملین یہ پلز پکڑے نائن ملین یعنی نبی لاک نبی لاک گولیاں کیپٹیگن کی پڑے پکڑے ہیں انہوں نے ایک ساتھ آپ سمجھ لیچے کس لیول پر یہ لوگ بھیجتے ہوں گے نبی لاک اور ساؤزی عربیہ کے پڑے سبسٹانچل سیزرز آف کیپٹیگن ریپورٹڈ ان اٹلی ملیشیا گریس ان ایجپٹ یہ یورپ میں بھی پہنچ گئے بھائی لوگ اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا جورڈن میں کہتے ہیں کہ کوریوں کے دام بھیجتے ہیں کپٹیگن رائٹ اور پشلے سال دھائی سو ملین یعنی دھائی کروڑ اس کی کپٹیگن کی گولیاں پکڑے گئیں اب آپ کو پتہ لگ گیا لوگ پوچھنے صاحب کہ یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے یہی سوال آپ پوچھتے ہیں لشکرے تھے یہ پیسہ کہاں آتا ہے میں آپ کو بلتا ہوں یہ جب فائر کرتے ہیں ہزاروں روکٹ تو کچھ تو ایران ان کو پیسے دیتا ہے ٹیکنالوجی دیتا ہے لیکن ایران یہ تھوڑنا کہتا ہے کہ تُو رات کا کھانا ایسے کھالے گا ایران یہ تھوڑنا کہتا ہے کہ تُو اگلے مہنے کی تنکھا اس طریقے سے دے دے گا اپنے آتنگوادیوں کو آتنگوادیوں پیسہ چیئے ان کا بھی تو گھر چلتا ہے آتنگواد ان کا پروفیشن یہ پیسہ آتا کہاں سے یہ کیپٹیگن سے آتا ہے یہی کہہ رہا ہے کیپٹیگن سے آتا ہے کیپٹیگن دنیا بھر میں انہوں نے یورپ تک پہنچا دیا یہ امریکہ پہنچا رہے ہیں اس کو ساؤڈی ریبیہ پہنچا دیا ہر جگہ پہنچا رہے ہیں کہ ڈرگز بیچو ڈرگز سے پیسہ کماؤ جب تم پیسہ کماؤ گے ڈرگز سے پھر اس کے بعد ہم لوگ اربوں کربوں ڈالروں میں کھیلیں گے اور کھیلنے کے بعد پھر ہم اپنی ٹیررسٹ اکٹیوٹیز فنڈ کریں گے دیکھو میں آپ کو اکثر بولتا ہوں نا کی آتنگواد چل رہا ہے سامنے وہ کچھ اور ایم اچیف کر رہا ہے لیکن پیچھے پیسہ رہتا ہے بینا پیسے آپ کو کیا لگتا ہے خالستانی کہاں سے پیسہ کماتے ہیں ڈرگز سے پیسہ کماتے ہیں آپ نہیں ستے وہ ڈرون آیا ٹی وی چینل نہیں دکھاتے آپ کو پاکستان سے ڈرون آیا یہ اتنا کوکین گرادی ہیروین گرادی پنجاب میں انڈین پنجاب میں پاکستانی پنجاب سے آئے گرادی پھر وہاں پہ جو لوکل ڈرگ لارڈز ہیں پنجاب کے انہوں نے یہ کرا you know کونٹریکٹ کلنگ کری ایکسٹورشن کرا یعنی کی کسی کو کسی کو you know فیروتی something like that یہ فیروتی لیلی کسی سے یہ سب دھندہ چلتا ہے immigration سب سے بڑا بزنس جو پنجاب کا ہے وہ کانیڈا کا اور ان سب جگہ کا immigration fraud ہے وہ سب سے بڑا بزنس ہے وہاں پہ وہاں سے لوگ پیسہ کماتے ہیں جو خالستانی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں for خالستانی it is the biggest business تو دوستو یہ آپ کو بات سمجھنی پڑے گی یہ ہر چیز جس کو آپ برگلا دو ٹھیک ہے اگر جذبہ امیروں کے لیے ہوتا ہے لیڈروں کے لیے ہوتا ہے تو حماس کی لیڈرشپ گازہ میں ہوتی دوبائی میں بیٹھ کے چائے نہیں پی رہی ہوتی ہے پتہ نہیں چائے پی رہے ہیں کچھ اوری پی رہے ہیں وہ لوگ مجھے نہیں پتہ لیکن وہ ترکی میں بیٹھے ہیں وہ ایران میں بیٹھے ہیں حماس کی ٹاپ لیڈرشپ بھائی صاحب گازہ میں نہیں ہیں کہیں آپ سوچو کہ گازہ میں بیٹھے ہیں اور بڑے بہدوری کے ساتھ لڑ رہے ہیں ازرائل کے ساتھ نو 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 سب باہر بیٹھے ہیں اسی طریقے سے جو کشمیر میں آتنکھوادی آتا ہے پاکستان میں اس میں کوئی جرنیل کا بیٹا نہیں آتا اس میں گریب کا بیٹا آتا ہے جو کشمیر میں لڑنے کے لیے کوئی ریڈی والے کا بیٹا ہے کوئی دکاندار کا بیٹا پاکستان بھی کر رہا ہے پورے جو اسلامیسٹ ٹیرریس گروپس ہیں سب میں ایسا ہی ہے یہ دھندہ ہے یہ بزنس ہے ان کے لیے دوستوں تو یہ دیکھیں یہ جو ڈرگ ہے کیپٹیگون کیپٹیگون سے انہوں نے پیسہ کمائیا کیپٹیگون کو انہوں نے کھایا اور اس طریقے سے یہ چلتے رہے چلتے رہے یہ تھکے نہیں ان کو نید نہیں آئی ان کا دماغ کند ہو گیا انہوں نے کتنوں کی گردن کاٹی ان کو پتا ہی نہیں لگا پھر جب ڈرگ کا اثر نیچے ہوا تو پھر کچھ سمیہ کے لیے ڈپریشن ہوتا ہے کیا ہو گیا کیسے ہو گیا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کیا ہوا پھر وہ کھویا کھویا گھومتا ہے پھر اس کو ڈرگ دیتے ہیں پھر وہ چڑا ہو جاتا ہے تو یہ کھرا ہماس میں ٹھیک ہے دوستوں اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے دو ہزباللہ کے سیلز کو نپٹا دیا ٹھیک ہے جی دو ہزباللہ کے سیلز کو آف کر دیا اور وہ کہہ رہے تھے کی انٹی ٹانک مسائلز اور راکٹس اسرائیل کی طرف لانچ کرنے والے تھے لانچ کرنے سے پہلے ہی ان کو ختم کرا اور آئیڈی ایف نے کہا ہے کیا ہر فورسز ٹھک ہزباللہ ٹیرسٹ انفرسکر ان لیبنان لیبنان کے اندر جا کے اسرائیلی فورسز ٹھوک رہی ہیں ان کو مسائل مار رہی ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے جی چار ہزباللہ کے ٹیرسٹ سیل آپریٹنگ آن دو بارڈر وید لیبرن وہ سٹرک پہلے دو مارے انہوں نے پھر چار اور مار دیا ٹوٹل چھے انہوں نے نپٹارہ کر دیا دوستوں اچھا اسرائیل نے ایک نیا موٹر باوم شروع کرا ہے جس کا نام ہے آئرن سٹنگ اب دیکھو ہم تو مجھے موٹر کا جو میں نے فائر کری ہے موٹر وہ دوستوں ایٹی ون ایم موٹر ہوتی ہے انڈین آرمی کی میں نے تو وہ چلائی ہے ٹھیک ہے تو مجھے ایٹی ون ایم کا پتہ ہے کیونکہ وہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے فائر کا اور کئی شہل فائر کریں ایٹی ون ایم کے تو مجھے ایٹی ون ایم کے بارے میں نولیج ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا موٹر یہ بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کہ بھائی یہ جو آئرن سٹنگ موٹر ہے آئرن سٹنگ یہ سمارٹ موٹرز ہیں یعنی کہ اس میں جی پی ایس کوارڈنیٹ ڈال دو موٹر آپ فائر کرو خود دیکھ کے ڈھونڈ کے وہیں پہ گرتا ہے اور کہتے ہیں ایک سے لے کر گیارہ کلومیٹر تک اب مار سکتے ہیں آئرن سٹنگ بہت اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈین آرمی کو بھی لینا چاہیے زبردست چیز ہے at least شیلو ایریاز میں یا نیر ایریاز میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ لائن آف کنٹرول پہ اور لائن آف ایکشل کنٹرول پہ بھی کافی کارگر رہیں گے آئرن سٹنگ this is something that we should talk to the Israelis about US نے بولا ہے کہ آپ تھوڑا سا نا ہلکا ہاتھ رکھو US نے بولا ہے کہ آپ اسرائیل سے بولا ہے کہ آپ ذرا ہلکا ہاتھ رکھو اور اسرائیلی چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہلیوی نے بولا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ہلکا ہاتھ رکھیں تو اسرائیل نے بھی جلیل کر دیا ان کو ٹھیک ہے جی we are prepared for the ground operations in the south اوباما جو ہے اوباما نے بولا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تم بڑا غلط کر دے رہا اسرائیل اسرائیل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ اوباما نے بولا یہ وہ بریک اوباما ہے former president of united states دوستوں جس نے اراک کو برباد کر دیا ٹھیک ہے بوش نے شروع کر رہا منع نہیں کر رہا i am not saying کہ اوباما نے شروع کر رہا لیکن اوباما کے time پہ جو سرج دیکھا گیا اٹھا ٹروپس کا اس نے جو additional فوجی ڈالے maximum اوباما نے ڈالے اوباما نے ہزاروں drone strikes جس میں wedding parties تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں wipe out ہو گئیں اوباما has the death of thousands of innocent Muslims on his hands اوباما نے ہزاروں مسلمانوں کو خود مروایا ہے ٹھیک ہے اس نے ملک کے ملک برباد کر دی ہے right اوباما نے خاص طور سے drone strikes ہے drone strikes ہے تو tribal areas میں جا رہے ہیں بارات جا رہی ہے اب ٹھیک ہے گاؤں والے ہیں بچارے 15-20-30 جا رہے ہیں دو ہیل فائر ماری پوری بارات گائب ہو گئی but vaporized ختم اوباما نے بولا ٹھوکو ان کو کوئی فرق نہیں وہی اوباما اتنے لوگوں کو مارا اس نے لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کرا ہزاروں کو نپٹا دیا وہی اوباما کہہ رہا ہے کہ یار گلت ہے تھوڑا سا اسرائیل گلت کر رہا ہے اتنا بھی نہیں کرنا چاہی اسرائیل کو معصوموں کو مار رہا ہے اسرائیل بہت گلت کر رہا ہے اچھا لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے اوباما کو نوبل پرائز بھی دیا کومیڈی دیکھو اس کو نوبل پیس پرائز دیا بولا کہ تم شانتی کے مسیح ہو بھائی تم شانتی دوت ہو تم شانتی کے مسیح ہو تم نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا تم نے کرونوں لوگوں کی زندگی گر کر دی تم نے ہزاروں لوگوں کو مروا دیا اس میں سے ہزاروں میں سے کئی ہزار ایسے تھے جو کہ بلکل بے گناہ تھے جن کا آتنکواد ہے دہشت گردی سے کوئی لینا ایک نہ لینا دو 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 تین تین سال کے بچوں کے اوپر تم نے بم گروایا لیکن تم شانتی کے مسیح ہو تم امن کے مسیح ہو بھائی تمہیں نوبل پرائز دیا جاتا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیوں امریکہ کو کرٹسائز کرتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے لیکن امریکہ دوگلہ ہے ہمیں یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ یہ جو ہے نا بھائی اپنا یہ دوگلہ ہے اس سے تولہ سا بچ کے رو don't trust امریکہ یہ دیکھو بیرک اوبامہ کم سے کم یہ تو نہ بولتا یار ٹرمپ نے کم سے کم ایک کوشش کری کہ ٹروپس کو ویڈراؤ کرو بائیڈن نے اور بولا کہ بلکل ہٹا دو اب بھی ہٹاو کل ہٹاو ان کو کانی ختم کرو جیسا بھی کرو انہوں نے ویڈراؤل کر لیا لیکن اوبامہ was the last US president جس نے ٹروپ کے سرجز مارے تھے بھائی ہزاروں کتنے چیئے تین ہزار ٹروپس ڈن چھہ ہزار ڈن دس ہزار ڈن یہ کرو یہ کرو ڈرون سٹرائک مارتے رو پریڈیٹر نے اتنی مسائلیں ماری ہیں خاص طور سے اراک میں بھی گئی ہیں دوستو میں منہ نہیں کر رہا کہ سیریا میں نہیں گئی میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جتنا افغانستان اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ڈرون سٹرائک ماری اور پاکستانی فوج نے اس کا پیسہ لیا تھا اپنے ڈرون کے اڈے دیئے تھے وہاں پہ اتنے نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان اتنی ڈرونز مار رہے ہیں انہوں نے اتنے ہیل فائر مسائلز مار رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہزاروں مسائل سٹرائک انہوں نے کرے ہیں اور کتنے لوگ انہوں نے بے گناہ لوگ انہوں نے برباد کر دیا اب گاڑی جا رہی ہے تین چار گاڑی جا رہی ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں گاڑی میں القاعدہ والا ہو میں منع نہیں کر رہا کہ القاعدہ والا نہیں ہوگا پکا ہوگا لیکن جو پیچھے تین گاڑیاں تھی اس میں سیویلین لوگ چل رہے تھے اس میں باراتی چل رہے تھے تو ان کو پتا ہی نہیں کہ سامنے والے میں القاعدہ ہے انہوں نے ماری تین مسائل تین کی تین گاڑیاں اڑا دی القاعدہ والا تو مرا یہ باراتی بھی مر گئے پیچھے ہیں سب کو ختم کر دیا اور بھائی جاتا ہے نوبل پرائز لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وش وشانتی کے لیے محنت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا امریکہ کا دوگلہ پن دوستوں اب دوستوں بہت سیریس خبر ہو گئے تھوڑی سی مزاک پہ بھی آ جاتے ہیں مزاک کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا پاکستان کیونکہ دنیا سیریس ہے کومیڈی پاکستان میں چل رہی ہے پاکستان کی جو پی آئی اے ہے سب پی آئی اے کی ستتر فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں پی آئی اے نے ہاتھ کردے کر دی ہے پی آئی اے نے بولا واللہ ابھی بھی اب جہاز نہیں اڑتی تیل نہیں آتی جہاز کہاں سے اڑتی تو سارے کے سارے جہاز نیچے لوگوں نے فلائٹ بوکنگ کری پیسے دیئے اس کے پی آئی اے نے ان کا بھی پیسے ابھی تک واپس نہیں کر رہا ابھی کر دیا ہو ایک دو دن میں کر دے تو مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تک جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں پی آئی اے نے ان کے پیسے بھی واپس نہیں کر رہا اور پی آئی اے ان کے پیسے بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے ان کے پیسے کھا لیے تیل والے کے پیسے نہیں دیے پتہ نہیں کیا کر رہا ہی یہ لوگ اس میں سے انٹرنیشنل فلائٹ بھی تھیں وہ بھی کینسل ہو گئی اور ان کو سات سو پچاس ارب پاکستانی روپے کا گھٹا ہے اور پاکستان سٹیٹ آئیل کر کے جو ان کی جیسے ہمارے انڈین آئیل بھارت پٹرولی میں وہاں پہ پاکستان سٹیٹ آئیل اس نے بولا ہے پاکستانیوں نے ہی پاکستانیوں کو تیل دینے سے منع کر دیا اس نے بولا بھائی پیمنٹ کتے ہیں پا جی پیمنٹ تو نہیں ہے تو پھر کہتا ہے تو نا ہوا میں مطلب تو زمین پہ رہ جا تو پاکستانیوں نے پاکستانیوں کا ہی تیل بند کر دیا اب ان کے پورا پی آئی اے زمین پہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز ایک زمانے میں پی آئی اے کی مزاگ اڑاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا سیفٹی ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ پی آئی اے کا فل فارم پتا ہے کیا ہے it's not پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز it is please inform اللہ اللہ کو بتا تو بھائی flight take off ہو چکے پتا ہمیں land ہوگے نہ ہو کہہ رہا please inform اللہ اچھا جی conspiracy allegations اب بینہ ساجش کے پاکستان پاکستان نہیں ہوتا ہے جب تک پاکستانی ساجش کی بات نہ کریں ہے نا تو senior staff association general secretary سفدار انجم اس نے بولا ہے کہ ایک خاص ساجش ہے جس کے خلاف پاکستان انٹرنیشنل ایرلائنز کو برباد کیا جا رہا ہے اس نے blame کرا incompetent CEO and esteem اس نے بولا کہ ہمارا CEO نلائق ہے اور air vice marshal محمد آمیر حیات یہ پی آئی اے کا CEO بنائے گیا ٹھیک ہے جی اور انجم صاحب جو ہیں ان کے جو staff association کے general secretary ہیں انہوں نے بولا کہ CEO کو نکالو یعنی air vice marshal محمد آمیر حیات کو ایک تو مجھے ایک سمجھ میں نہیں آتا یار کیے فوجیوں کو عرض ہے کہ کیوں لگا جتنے ہیں پاکستانی میں خود فوجی ہوں انڈین آرمی کا لیکن میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کوئی expert لگے یار جس کو آتا ہو چلانا ہر جگہ فوجی لگا لیتے اتنا جذبہ ہے اس قوم میں جذبہ ایمانی اتنا زیادہ ہے اتنا جہاد بھرا ہوا ہے کہ ہر چیز ٹوماٹر بیچنے فوج کو لگاؤ بچوں کے ڈائپر بیچنے فوج کو لگاؤ ہر چیز میں فوج کو لگاؤ باقی پوری جو قوم ان کی وہ نلائک ہے صرف فوجی ایکٹیو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یار کوئی ساجش نہیں ہے تمہارے خلاف پاکستانیوں پی آئی اے کے خلاف کوئی ساجش نہیں ہے تم لوگ ہو نلائک تمہارے بس کا نہیں ہے اور تمہارے باپ دادہ تمہیں جھوٹ بول گئے کہ سنگاپور ایرلائنز والوں کو جہاز نہیں اڑانا آتا تھا ہم نے سکھایا کسی بھی پاکستانی سے پوچھنا جھوٹ بول دے گا کہتے پیسیفک کو تھوڑنا آتا تھا جہاز اڑانا وہ تو ہم نے سکھایا سنگاپور ایرلائنز کو کس نے سکھایا ہم نے سکھایا اپنے بیٹے کو جھوٹ بولا ایک دوسرے سے جھوٹ بول بول کے ہم نے یہ سکھایا ہم نے وہ سکھایا اب تم نے دنیا کو سکھایا تو تمہارا بیڑا گھر کیسے ہو گیا سب سے نٹھلے سب سے نلائک پاکستانی کچھ ان کے بس کا نہیں ہے ان سے جھوٹ بولوالو اب ان کا پورا ہوائی جاز کا پورا سسٹم جو ہے وہ جمین پر بیٹھ گیا اب ہم آتے ہیں question and answers پہ دوستوں کہ یہ مہن جی ہیں پہلا سوال مہن جی کا ہے you said انڈیا بیلڈنگ چابار پورٹ ان ایران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ انڈیا چابار پورٹ ایران میں بیلڈ کر رہا ہے پر ایران بھی تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا ہمارا پورٹ اور ٹریڈ روٹ سیف رہے گا دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز absolute نہیں ہوتی جب دیش ایک دوسرے سے بات I can afford to be absolute as an individual آپ as an individual you can afford to be absolute آپ بول سکتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پسند پر جب دیش بات کرتے ہیں دیش سب سے انگیج کر کے رکھتے ہیں یہ سب سے انگیج کر کے رکھتے ہیں اور یہ دیشوں کی خاصیت ہے کہ سب سے انگیج کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے وہ غلط کر رہا پھر بھی انگیج کیونکہ اگر آپ ڈپلومیسی بند کر دیں گے پھر آپ کا کیا کنٹرول رہ جائے گا ایران کی اوپر آپ سب بند کر دو چابار بند کر دو اپنا ایمبیسی بند کر دو سب کچھ بند کر دو جب سب کچھ بند کر دو تو بات کیسے کر ہوگئے اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس پاس آپس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے تو اس لیے ہنڈر پرسنٹ دیش کبھی بند نہیں کرتے میرا بس چلتا میں بند کر دیتا لیکن میں ٹھیک ہے میرا بس نہیں ہے میں ایران سے کہتا نہ تمہارا بورڈر ملتا ہے نہ تمہارا زمین کا فڈہ ہے بھئی ایران کا اسرائیل سے کیا کیا دشمنی ہے یہ بتاؤ ایران کی کیا دشمنی ہے اسرائیل سے مجھے آج تک سمجھ بنی آیا نہ تمہارا بورڈر ملتا ہے نہ تمہاری کوئی جنگیں ہوئی ہیں نہ کچھ ہوا ہے تم اسرائیل سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو تم اس لیے نفرت کرتے ہو کیونکہ تم مسلم اور وہ یہودی ہیں بس تو یہ سب ڈراما یہ دھکیانوں نے اسی سوچیں کہ یہ مسلمان یہ ہندو یہ یہودی یہ سکھ یہ سب چھوڑو میں ان سب چیزوں کو فرق نہیں پڑتا اپنے لوگوں کی بہتری سوچو اب یار سی ورث سی ویورسیلف اب بھائی صاحب آپ کا نام تو مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا سی ورث سی ویورسیلف آپ کا نام ہے جہن میجر صاحب جہن سی ورث سی ویورسیلسل بھائی میں اوٹی اے جوئن کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہوا نہیں میرا دو بار کانفرنس آؤٹ اور دو بار سکرین آؤٹ ہو گیا اور میں چاہ رہا ہوں کی ایم بی اے کے بعد میں ٹی اے ضرور جوئن کروں گا اینیوی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس پسند ہے اس کو پینلائز کرنا چاہیے کی یہ جو ٹیررزم ہے ریکوگنائزنگ دیکھیں پیس میں کوئی گلتی نہیں ہے جنگ جب کسی اور کے گھر میں ہوتی ہے تب ٹی وی پہ دیکھ کے مزا آتا ہے جب خود گھر پہ ہوتی ہے تب آدمی ڈرتا ہے کہ میرے گھر پہ بم گر رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے میں بھی پیس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن ٹیررزم کو نا پیس کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے کہ امن ہو اسرائیل وہی کر رہا ہے اسرائیل کی جو لڑائی ہے وہ امن کی لڑائی ہے وہ شانتی کی لڑائی ہے ٹھیک ہے اور جب تک شانتی نہیں ہو سکتی جب تک حماس حضب اللہ ایران جیسے لوگ ایکٹیو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کی فیکٹرز ہیں جس سے کی پرسپشن آف ہائر ریڈیکلائزیشن امانگ سرٹن مسلم کمیونٹیز ان کمپیر جن ٹو ایڈھرنٹس آف ایڈرلیجن دیکھیں ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ریڈیکلائزیشن کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں ریڈیکلائزیشن اور یہ بات سج بھی ہے یہ بات سج بھی ہے اور مذہبوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جتنا آپ پرسنٹیج دیکھتے ہیں مسلم میں ریڈیکلائزیشن اتنا اور کسی مذہب پر نہیں ہوتا اس کا کاران ہے اس کا کاران ہے کہ یہ جو مسلم مولویز ہیں جو ریلیجس ٹیچرز ہیں یہ بھڑکاتے رہتے ہیں چوبس گھنٹے یہ تقریری کرتے رہتے ہیں ان کے پاس لاؤڈ سپیکر ہے ان کے پاس مائک ہے صویرے سے شروع ہو جاؤ بس مجمہ بیٹھا کے صویرے سے شروع ہو جاؤ تم جہاد تم فلا نا یار تم اچھی باتیں سکھاؤ گے نہیں لوگوں کو تو لوگ اچھے راستے میں کیسے جائیں گے اسی لیے سعودی عرب نے بند کروا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی عرب نے بولا کہ جو حدیث ہوتی ہے نا آپ پڑھ لینا حدیث کیا ہوتی ہے اس نے بولا کہ حدیث کو ہم مانتے ہیں ہم صرف قرآن شریف کو مانتے ہیں سعودی عرب کا قانون مان چکا ہے سعودی عرب کہتا ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہم صرف قرآن شریف کو مانتے ہیں اگر قرآن شریف میں لکھا ہے تو وہ قانون اگر نہیں لکھا تو اس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے clear cut policy آپ نے ایک بات دیکھی ہے جو جہاں پہ اسلام شروع ہوا یعنی کہ سعودی عرب وہاں پہ آپ کو یہ سب نہیں ملے گا UAE وہاں پہ آپ کو یہ سب نہیں ملے گا Indonesia وہاں پہ آپ کو یہ سب نہیں ملے گا Malaysia آپ کو وہاں پہ یہ سب نہیں ملے گا Bahrain, Kuwait, Dubai آپ کو یہ سب نہیں ملے گا جو اسلامی ریڈیکلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو کچھ ملکوں آپ کو پورے مسلمان دیشوں میں نہیں ملے گا یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ سبھی 1.6 billion مسلم جیسے جہاد کے چکر میں گھوم رہے ہیں ایسا نہیں ہیں that is not true یہ کچھ دیشوں میں آپ کو ملے گا یہ کچھ دیشوں میں ٹھیک ہے نا ان دیشوں کو میں identify پہلے بھی کر چکا ہوں یہ ہے چار بھٹیا hello sir this is Subir hello Subir جی working as senior lead in MNC my concerns as follows دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں پر ہم اسرائیل کے ساتھ صرف کاغزوں میں کھڑے ہیں اور ٹوٹر پہ کھڑے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اور موڈی جی نے پیلیسٹین کو humanitarian act کے تحفت relief بھی بھی بھیج دیا کیا بھارت کوئی ایسے steps لے رہا ہے جیسے US اور UK لے رہا ہے by sending their elite forces and warships نہیں بھارت ایسے کوئی steps نہیں لے رہا جہاں تک humanitarian aid بھیجنے کی بات ہے وہ اچھی بات ہے آپ دو چیزیں سمجھئے Palestinian بچہ گھر دو سال کا ہے آپ اس کو blame کر سکتے ہیں آپ اس کا چھوڑی اس کا مذہب جو بھی ہو forget about his religion وہ مسلمان ہے چھوڑ دیجے نا دو منٹ کے لیے وہ بچہ ہے یار دو سال کا کوئی بزرگ ہے ستر اسی سال کا کوئی patient ہے جس کا dialysis چل رہا ہے کچھ can you blame that guy do you find it in your heart میں جب کہتا ہوں flattened gaza میں اس لئے کہتا ہوں کہ gaza کے نیچے tunnel ہے وہ میں کہتا ہوں ٹھوکو ڈن رات ٹھوکو لیکن بھارت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو وہاں پہ معصوم ہیں ان کے پاس دوائی کھانا پانی basic facilities پہنچنی چاہیے یہ ضروری ہے یار آپ سمجھو دیکھو سنو you cannot justify I cannot justify as a soldier میرے سامنے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے سامنے as a soldier مانیے میں وردی میں ہوں اس وقت میرے سامنے پاکستانی فوجی آئے گا تو کیا میں اس کو گولی ماروں گا 110% کھوپڑی میں ماروں گا دو ٹھک ٹھک ٹھیک ہے اور وہ اگر مجھے پہلے دیکھ لے وہ میری کھوپڑی میں دو مار دے گا پاکستانی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پر کیا اگر میرے سامنے کوئی پاکستانی لڑکا یا لڑکی چھوٹا بچہ میرے سامنے آئے گا کیا میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا بلکل نہیں I will never do that کوئی پاکستانی بزرگ آئے گا کہ ہم اس کے پر آتھ اٹھاؤں گا بلکل نہیں I will not do that میرے political differences ہیں میرے military differences ہیں اور میں کبھی محبت نہیں کر سکتا پاکستان سے کبھی پیار نہیں کر سکتا میری دشمنی رہے گی لیکن ہم پربو شری رام کے بن سج ہیں اس چیز کا دھیان رکھنا یار مریادہ پھر مریادہ ہوتی ہے یوں دیکھو اگر میں بھی اس چھوٹے بچے پہ گولی مار دوں تو میرے اور حماس میں کیا فرق ہے حماس تو جانور کے بچے ہیں ہم شری رام کے بن سج ہیں ٹھیک ہے نا اس چیز کا دھیان رکھئے گا اور ہاں کیا ہمیں اسرائیل کو ہتیار دینے چاہیے ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ دینے چاہیے ہمیں برموز دینے چاہیے ہمیں پناکہ دینے چاہیے اور اسرائیل کو ہم کہیں بجاتے رہو آپ یہ پوچھنے ہیں کہ کیا ایسی humanitarian act by India will affect our relationship with Israel نہیں نہیں اسرائیل کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پانی وانی مد دو ان کو وہ مد دو اسرائیل کی لڑای ہماس سے ہے اور دنیا بھر کی لڑای ہماس سے ہونی چاہیے دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیک اندبانہ بلکل مد بھولیے گا جائے ہند ونی ماترم بھارت ماتا کی جائے